پاتچیت کے سلسلے کو ایک بار پھر سے جوڑ لے کے لیے اور اپنی بات کہنے کے لیے تو سب سے اہم بات ہے پوری لبو لواب ہے پوری بحث کا وہ یہ کہ پردان منطری نے چھے راجوں کے چیف منصر سے بات کری اور تیسری لہر کی آشنکہ کو روکنا ہوگا یہ ایک اہم بات ہے اور پوری بحث کا جو نچوڑ ہے وہ یہ کہ نشط طور سے اگر جہاں لگے کی سکتی کے ساتھ یا روکنے کی ضرورت ہے اس پر نشط طور سے بیچار ہونا چاہیے اور پرانگ رکشہ لوگوں کے جہاں تک مہماری کو روکنے کا سوال ہے وہ سب سے اہم اور مہتوپورن حصہ ہے آج ابھی بس صرف اتنا کل پھر ہوگی ملاقات بنے رہی ہے ہمارے ساتھ نمازکار بیوز میں ہوں امیش ڈیوکن اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سب سے لوگ پری ایڈیویٹ شو آر پار کیا 2022 میں جیت کے لیے دھروی کرن اور دوشتی کرن کا دھول پیٹنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ یوگی سرکار نئی جن سنکیہ نیتی کی تیاری کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کسی ایک سمودھائے کو ٹارگٹ کرے جانے کی ساجش ہے آتنگ کے خلاف ایٹی ایس کا بڑا ایکشن ہوتا ہے تو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ چنانب سے ٹھیک پہلے ایک دھرم کے لوگوں کو کیوں پکڑا جا رہا ہے رام مندر کو لے کر بی دی پی پر بہو سنکیوں کو کہ تشتری کرن کا گمبیر آروپ لگایا جاتا ہے اور اساود دین ویسی تو کھل لم کھلا انیس پرسنٹ کا کارڈ لے کر چنانبی میدان میں کوچ جاتے ہیں جواب میں یو پی کے مکیمنتری یوگیادیتنات کہتے ہیں کہ انیس پرسنٹ کے نام پر الیکشن کو پولرائز کرنے کی کوشش ہوگی تو ایکیاسی پرسنٹ والے چپ چاپ تھوڑی بیٹھے رہیں گے یہ تمام وہ دیکھ کیا اس بات کا سنکیت ہے کہ چنانب میں ہر طرف سے دوروی کرن کی چال چلی جا رہی ہے کیونکہ کانگرس کے نیتہ نصیم الدین صدقی کہہ چکے ہیں کہ مسلم سماج اگر پوری طرح سے کانگرس کے ساتھ آ گیا تو بھارتی جنتہ پارٹی پہلے کی طرح پھر سے دو سیٹوں پہ سوٹ جائے گی تو آج اسی مدھے پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث کیا دھرمی کرن کی دھار پر بنے گی سرکار آج کا آرپار اسی پر ڈیو پی میں نئی جن سنکھیا نیتی ڈیو پی ایٹی ایس کا ایکشن ایو دھیا میں رام مندر کا مدہ او ایسی کا انیس پرتیشت والا دان ان تمام مدہوں کو لے کر ستہ پکش اور وپکش ایک دوسرے پر دھروی کرن کا آرپ لگا رہے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا مدہ ہے جسے لے کر دھروی کرن کی چال کا الزام لگایا جا رہا ہے یوگی سرکار نے نئی جن سنکھیا نیتی کی تیاری شروع کی تو سیاسی بھوچال آ گیا لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب یو پی ای ٹی ایس نے الکایدہ سے جڑے آتنکیوں کے خلاف ایکشن شروع کیا تو اس پر سیاست شروع ہو گئے اتب دیس کی پولیس پر اور خاص کا بی جے بی کی سگاہ بھروسہ نہیں کر سکتا عسیم بکار صاحب الکایدہ کے آتنکی پکڑے جاتے ہیں دھنوانتر کا مدہ ہوتا ہے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے یہ سب راج سرکشہ کے مدے ہیں پہلی بات تو کوئی پکڑا جاتا ہے تو جانچ کا ویشہ ہے جب تلک کے نیالے کسی کو دوشی ثابت کر کے سزا نہ سنا دے تب تک کہ عدالت اس کو دوشی نہیں مانتا ایمیش کان کیا آپ کو لگتا ہے کہ آتنک کی معاملے کو دھرم سے جوڑنے کی ضرورت ہے دھرمانتر کی معاملے کو دھرم سے جوڑنے کی ضرورت ہے ایسا کیوں آروپ لگا دینا آلک چیز ہے جانچ نہیں ابھی آئی ہے جانچ میں کچھ کھلاسہ نہیں ہوا آیا مولانا ارشد مدنی نے تو دو قدم آگے بڑھ کر ان سندگد آتنکیوں کو قانونی مدد کا اعلان بھی کر دیا جو آتنگوازی پکڑے گئے میں سمجھتا ہوں یہ بات غلط ہے ابھی تو حضارت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے جن لوگوں نے پکڑا ہے یہ کہہ کر پکڑا ہے کہ آتنگوازی ملت کرے گی کیا پورا ہم کیس رڑتے ہیں سلمانوں کو آتنگواز کے الزام میں فسانے کا سلسلہ بہت سالوں سے چل رہا ہے جب بھی انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے جب بھی ریپبلک ڈے آتا ہے دو تین آتنگوازی پکڑے جاتے ہیں یہ ضروری ہے یہ تو پرمپرا بن گئی ہے کہ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری جو ایجنسیے بہت کام کر رہی ہے کسی کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے اس سے پہلے اسدددین اویسی نے اپنے ایک ٹویٹ میں 19% والی چال چلی تھی اور کہا تھا اتر پردیش کے 19% آبادی والے مسلمانوں کا ایک بھی زلادھیکش نہیں ہے منصوبہ بند طریقے سے ہمیں سیاسی اور ساماجک طور پر دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے اسددین اویسی اسددین اویسی کہتے ہیں کہ کسی قیمت پر میں انہوں نے جو بولا بتا رہا ہوں کسی قیمت پر 2022 میں یوگی عددتنات انشاءاللہ دوبارہ مکھے منتری ہم نہیں بننے دیں گے اگر وہاں 19% جی پر ان کو لگتا ہے کہ وہاں الیکشن کو پولنائز کر لیں گے تو باقی کیسی پیشتی چکچا پھڑے بیٹھا ہوا ہے کانگریس نیتا نسیم الدین صدقی علیماؤں کے ساتھ ورچول میٹنگ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ مسلمان کانگریس کے ساتھ آ جائیں تو بی جے پی دو سیٹ پر سمٹ جائے گی حدر بی جے پی پر ویرودیوں کا عاروپ ہے کہ وہ رام مندر کے نام پر بھی دروی کرن کی کوشش کر رہی ہے تو آج اسی مددے پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث دروی کرن کی دھار پر بنے گی سرکا اور اب وقت ہے ویشکلیشن کا دروی کرن کی چنانوی چال کا ویشکلیشن سنیے پوائنٹ وائس پوائنٹ اب سنکیوں کو بی جے پی کے خلاف بھڑکانے کی لگتار کوشش ہے جن سنکیہ نیانترن پولیسی کے نام پر پھر کھل رہی ہے اس دیش میں در کی دکان آپ دیکھیں اتر پردیش میں ایک پولیسی کا اعلان ہوتا ہے اور در کی دکان کھول دی جاتی ہے آتک بات کے خلاف ایکشن کو بھی ایک دھرم سے جوڑا جا رہا ہے سوچئے بھی مولانا صاحب بولے بس آپ کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایک فیشن سا بن گیا ہے پندرہ اگر شبی جنوری سے پہلے ایجنسی کو کچھ کرد دکھانا ہوتا ہے تو مسلمان لڑکوں کو پکڑ لیتی ہیں آتک بات کو دھرم کے ساتھ جڑ کر آتک کے خلاف کاروائی کو دھرم کے ساتھ جڑ کر یہ رات سرکشہ کے ساتھ کھیلوار ہے میں بڑھتا ہوں آگے اوویسی نے انیس پسند کے نام پر مسلمانوں کو ساتھ دے کی کوشش کی تو جواب میں یوگی عدیتی رات نے بولا کہ اگر آپ انیس پسند کو پولرائز کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک کیسی پسند چپ چاپ نہیں بیٹھیں گے میرے ہی ساکشاتکار میں یوگی عدیتی رات یو پی کے سی ایم بولے کیا دھرمی کرن کے دعفت سے ستھا کی رہا آسان ہوگی یہ آج بڑا مددہ ہے لیکن اسی بیچ ایک بڑی کبر آ رہی ہے راحل گاندھی کانگریس کے سرموچ نیتا جنہیں مان سکتے ہیں ان کا بہت بڑا بیان آیا ہے پارٹی میں جو گتیویدی چل رہی ہے پارٹی کے نیتا جو چھوڑ رہے ہیں راحل گاندھی کا بڑا بیان آیا ہے اس کو لے کر جو کانگریس چھوڑنے والوں پر یہ وار کیا گیا ہے جو ہمارے یہاں ہیں وہ کانگریس میں ڈر رہے ہیں انہیں باہر نکالو انہیں باہر بھگاؤ یعنی کل ملا کر ڈرنے والے لوگ رسس کے ہیں نہیں چاہیے ضرورت نہیں ہے اب تمہاری بہت سارے لوگ ہیں جو ڈر نہیں رہے ہیں وہ کانگریس کے باہر ہیں انہیں اندر نکراؤ یہ کل ملا کر یہ کہا ہے لیکن جو بڑی بات کہی ہے وہ کہے کہی ہے کہ رسس کے جو ہے وہ جائے وہ بھگاؤ ان کو اور مزے لے وہ جا کر آخرکار راحل گاندی نے ایکزیکٹلی کیا کیا ہے کانگریس میں اس سمیں جو صرف ہٹا ہوا چل رہا ہے اس کو لے کر بھی اس بیان کو جوڑ سکتے ہیں لیکن کیا کانگریس کے اندر رسس کے ایجنٹ بیٹ گئے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے راحل گاندی کیا خود فیکار کر رہے ہیں آئیے سنتے راحل گاندی نے کیا بولا ہے بڑی کبر ہمارے یہاں ڈر رہے ہیں چلو بہیا جاؤ رسس کے ہو جاؤ بھاؤ مزے لگ ہم نہیں چاہیے ضرورت نہیں ہے تمہاری ہمیں نیڈر لوگ چاہیے یہ ہماری آئیڈیا نہیں چاہیے اور بہت سارے لوگ ہمیں جو ڈر نہیں رہے کانگریس کے باہر ہیں وہ سب ہمارے ہم کونز اللہ یعنی کل ملا کر آئول گاندی کہہ رہے ہیں کہ بھگاؤ ان لوگوں کو میرے ساتھ سپریہ شریع نیجور رہی ہیں کانگریس کی نیتری ہیں پروکتہ ہیں اتر بردیش شاہتی ہیں گوربھاٹیا ہے بھارتی انتہ پارٹی کی پروکتہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سینڈو ایڈوکیٹ بھی ہیں آپ دونوں کا بینندن ہے میں سب سے پہلے اس بڑی خبر کے اوپر آپ کا ریاکشن لیتا ہوں گوربھاٹیا گوربھاٹیا آپ لوگوں نے رسس کے ایجنٹ کے کانگریس میں پلانٹ کر دیئے کیا کانگریس آواز ایکو کر رہی ہے اس کو ٹھیک کر والی جمعی جی بلیز جی جی تو وہ سنگی وچاردھارہ کے ہیں سچین پائلٹ جی وہ بھی اپنے طریقے سے ویروت کر رہے ہیں کانگریس پائٹی کا وہ بھی سنگی وچاردھارہ کے ہیں نفجو سنگھ سندھو پنجات میں آپ دیکھی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے وہ بھی سنگی وچاردھارہ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ جی 23 مطلب جو مہان 23 لوگ ہے کانگریس کے جو یہ مانتے ہیں کہ کانگریس کے اندر لوگتنتر نہیں بچا ہے جتن پرساد بھی تھے اس 23 جی 22 جی 22 نہیں ہو گئے وہ 33 ہو گیا ہو گا پتا تو کریے کتنے کانگریس کے نیتا آج رشت ہے ناراض ہے اور راہول گاندھی جو بول رہے ہیں میں اتنا کہوں گا راہول گاندھی بہت ہی ڈر پوک نیتا ہے 2019 کا چناہ ہارے اس کے بعد انہوں نے اپنے ہی پارٹی کے لیڈران کو ورکرز کو گالی دی میں اکیلا موڈی جی سے لڑ رہا تھا تم کیا کر رہے تھے جاؤ میں اسطیفہ دیتا ہوں سونیا گاندھی جی کے پاس گئے منتھن ہوا اور لوگ تنتر دیکھئے انہوں نے اسطیفہ دیا سونیا گاندھی جی سے بات کری سونیا گاندھی جی دیکھشا بن گئی راہول گاندھی جی میں یہ شمتہ کیوں نہیں ہے کہ وہ آتے سامنے اور کوئی پد لے کے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور پرکھر طریقے سے بتاتے کی کیا کم یہ سرکار میں ایسا نہیں کیا میری دیویٹ میں اپنی بحث کی طرف بھی جانا لیکن اسمہ راہول کے بیان پر ری ایکشن ضروری ہے سپریہ شنیت ہمیں نیڈر لوگوں کی ضرورت ہے کانگریس پارٹی میں کون ڈر رہا اور رس ایجنٹ ہے یہ کھل کے بولے راہول گاندی کو کون روک رہا ہے نکالے ان کو بارٹی کو بھار کارکرطوں کو بول رہے ہیں وہ نیتاؤں کو بھار نکالے ان کو ہاں ہاں بولیے نا آپ آچھا آچھا مجھے مجھے یہ بولنا ہے کہ یہ جو میں بیان سنا ہے یہ میں پارٹ میں سنا یہ کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا مجھے نہیں پتا کہا کہا گیا میں آپ کے چانل پر ہی سن لیکن یہ میں سنتے ہوئے ایک بات ضرور بولنا چاہتی ہوں آپ نے دو چیزوں کے شبدوں کا پر 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 سر پھوٹ ہماری پارٹی میں ہو کے ساتھ دو ہفتے پہلے تو صرف ہٹوول یوگی جی اور موڈی جی میں بھی ہو رہا تھا صرف ہٹوول کی کی بات کرتے آپ لوگ راہل گاندی نے بیان دیا اس پر میرا سوال کھین دیتے بھاجپا کچھ بھی کہ لے ہم کسی کو سیرسلی نہیں لیتے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے روح کاب جاتی جب راہل گاندی سوال کرتے راہل گاندی اسے چین پر پوچھتے دبک جاتے کرنے لگتے کرونا پر کرتے تو سفید سپاٹ بینا پلک جھپکائے جھوٹ تو پردھان منطری جی بول کر چلے جاتے راہل گاندی جی بلکل جب راہل گاندی جی بولتے جو ہمارے آہ ہیں وہ کانگریس میں وہ ڈر رہے انہیں باہر نکالو کون کانگریس میں ڈر رہا جس کو باہر نکالنے کی بات ہو رہی کانگریس میں کون RSS کے ایجنٹ کانگریس میں آئے ہوئے ہے آپ publicly بولیے ان کو RSS کے ایجنٹ کانگریس پہ ہے تو باہر نکال لیے یہ آپ بات سنکے آپ بھی اچھی بات ہے میں تو سوال پوچھ رہا ہوں میں سوال پوچھ رہا ہوں بلکل بلکل پوچھنا بھی چاہیے آپ کا سوال سوال بلکل cross پوچھنا چاہیے سوال بھی میڈر ایسا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے نا امیش جی اب دو میری بات سن لی جی بلکل بلکل ایسا ہے نا یہ جو لڑائی ہے یہ کانگریس بنام بھاجپا نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لی اور ان لوگوں کے خلاف لڑائی ہے جو اس دیش کو سمجھ نہیں پاتے جو سوال پوچھنے پر دیش دروں کا مقدمہ کرتے تو راہول گاندی جی کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے اندر زرہ سی بھی بھروتہ ہے تو آپ نہ رہیے کیونکہ ہم تو لگاتار سوال پوچھیں گے یہ جیل میں ڈال دے دیش درو کا مقدمہ کر دے دھمکیا دے دے پولیس بھیج دے انکم ٹاکس سی بی آئی ای جی جی اپنے فرنٹل بھیج دے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اور ہم committed soldiers ہیں راہول گاندی کے یہ بات تو میں ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کے کہتی ہوں ہم وہ لوگ ہیں اگر کوئی سکتا راہول گاندی کا soldier نہیں ہے جو ڈر رہی آپ نے بولا کہ راہول گاندی جی کا soldier کون نہیں ہے کون ڈر رہا ہے اور انہیں پارٹی سے بھگانے کی بات راہول گاندی راہول گاندی کہہ رہے ان کو پارٹی سے بھگاؤ تو میں تو وہی پوٹر کو بھگانے کی بات ہو رہی ہے چیتام ڈرم صاحب 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 غلام نبی آزاد منیش ٹیواری ہے کون ہے کون ایسا نیتا ہے جو رس ایجنٹ ہے مجھے سب سے پہلے لگتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے لگتا بہت لوگ بڑے رشت ہو جائیں گے آپ کی بات سن کر ان میں سے کوئی بھی بات بکت گو مجھے لیکن ابھی یہ کانگریس سے سوال ہے میرا تھوڑی شدت سے میری بھی سوال کیجئے میں تو میڈم آپ ہی کو موقع دے رہا ہوں گوڑا بھردیا کو شکایت ہو سکتے کیونکو موقع نہیں دے رہا میں آپ تو بیچ بیچ میں بول رہے کہ میرے میں تو سوال پوچھ رہا ہوں میڈم میں تو آپ ہی کے نیتا نے جو بولا کہ رسس کے ایجنٹ ہے آپ کے آ پر میں پوچھ رہا ہوں رسس کا ایجنٹ کون ہے آپ کے آ پر بھارتی جنتا پارٹی کے جو فرنٹلز ہیں ایڈی ہو گیا سی بی آئی ہو گیا انکم ٹیکس ہو گیا یہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بچھلت ہو سکتے ہیں ہر آدمی نہیں لڑ سکتا ہے سرکار سے ہر آدمی کے اندر تھوڑی بھیروتہ آ جاتی ہے آپ لوگوں کے گھر والوں کو بٹھا دیتے ہیں ان کے بچوں کو ان کی پتنیوں کو ان کے ماتا پتا کو بھائی بہنوں کو پرتارت کرنے لگتے ہیں سب نے دیکھا بیوروکرائٹس کے ساتھ کیا کیا سب نے دیکھا راجستان کے مکہ منتری کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا یہ اس طرح کے فرنٹرز یوز کرتے ہیں تو راہل گاندی جی نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو لڑکار کے کہا ہے کہ ہمیں شدت سے لڑنے کی ضرورت ہے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اس ڈیبیٹ میں جو آپ نے بائٹ سنائی ہے وہ میں نے آؤٹ آف کانٹیکس سنی ہے وہ کس کانٹیکس میں انہوں نے کہی ہے وہ پوری بائٹ کیا ہے میں اس پر بیان پورا تب ہی دوں گی جب میں پوری سن لوں گی کیونکہ ڈیبیٹ آپ نے اتر پردیش میں کیا تھا اور آج میں لکھنوں میں ہوں یہاں پر میں ڈیبیٹ میں وہ پارٹسپیٹ کرنے آئی تھی میں آپ کو بہادہ کرتی ہوں میں پوری بائٹ سن کر میں دوبارہ اس بائٹ کو سنوا دیتا ہوں اور پھر گورا باتیا سے ریاکچن لیتا ہوں گورا باتیا میں آپ کو بائٹ سن رہا ہوں ایک بار دوبارہ سے ایک باری بائٹ کو دوبارہ پلے کرتے ہیں اور پھر میں آپ کے باز آتا ہوں جس شبدامی کا انتظار ہوا ہے جس شہلی کا استعمال ہوا ہے وہ آپ کو بلکل سپسٹ روپ سے پتہ لگے گا آوڈیو بوشٹ کر کے پیسی آر پلیز بائٹ کو چلائیں ہمارے یہاں در رہت دو پہنے کا چلو بھئیہ جاؤ آرے سس کے ہو جاؤ مزے لوگ نہیں چاہیے ضرورت نہیں ہے تمہاری ہمیں نیڈر لوگ چاہیے یہ ہماری آئیڈیو نہیں چاہیے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اندر نہیں ہے کانگریز کے باہر نہیں ہے وہ سب ہمارے ان کو اندر لاؤ بھائیا بھگاؤ ان کو مزے لینے ہیں مزے لینے لیکن جو بہت سارے لوگ ہیں جو بہر آرے اندر لے کر آؤ راہل گاندی اس طرح جس شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں جس بات کا ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کے سمکش میں نے رکھا گورا بھاٹیا آپ کو شکایت ہو سکتی ہے میں نے آپ کو موقع نہیں دیا کیونکہ سوپریہ شرینے جی سے تھا آپ سے میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کانگریز پارٹی کہیں نہ کہیں ایک شک کر رہی ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان کی پارٹی کو اپریٹ کر رہے ہیں انڈاریکٹلی ڈاریکٹلی دیکھیں امیر جی مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے آپ کے جو سوال تھے وہ کانگریز پارٹی کی پروکتہ کے لیے ہی تھے انہوں نے اتر نہیں دیا وہ ان کی اپنی مرضی ہے لیکن اس کو بھگاؤ اس کو بھگاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ راہول گاندھی کہہ رہے ہیں شولے مووی میں ایک ڈائلوگ تھا آدھے بائیں جاؤ آدھے دائیں جاؤ باقی میرے پیچھے آؤ یہی ہش رہونے والا ہے کانگریز پارٹی کا کوئی بچنے نہیں والا ہے یہاں پہ اور ای ڈی سی بی آئے پہ بار بار بات کر رہی ہیں ہماری بہن یہاں پہ میں تو ان سے اتنا کہوں گا سروت تیارلے کی ٹپڑی کول گیٹس کیم میں یاد کریے سی بی آئے کو پنجرے کا توتا یہ سروت تیارلے نے بلایا تھا کم سے کم پڑھئے راہول گاندھی کو بتائیے دوسری بات آپ نے کہا کہ راہول گاندھی جی کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لڑ سکے ارے آپ کے یہاں لڑائی ہی تو ہو رہی اور ہو کیا رہا ہے صدو اور کیاپٹن امرندر سنگھ میں بچا کیا ہے کپڑے بھڑھنے ہی بچا ہے بس کل آ رہی تھی کچھ اور خبر آج کچھ اور آ رہی ہے سدو کے لیے بچ پہ бал مشار money بے تھی CHerer میں تک پھٹیے دیکھئے میں نے تو سائل کچھ بے اپنی بانچ choosing بے اپنی ب้ بہن جی بہن جی بے اپنی بہن جی بہن contracts میں اتنے ہی کہوں گا آپ سے سکھ رہا رہا بھئی ہیں آپ سے سکھا ہے آپ سے سکھا ہے آپ سے سکھا ہے ہاں رک lowers لوگ کے پاسابنے اللہ ہاں ہاں بہنر بہنی راکھی بہت گئے گا آپ کی بھولی سرکشہ کروں گا ہمیں ٹھیکس بلکل بیٹ میں مطلب بولیے ہاں بہنر پلیز بہنر آپ لوگوں سے ٹھیکس بہنر میں چلیئے ہاں چلیئے اچھے لوگوں سے آپ کو ڈر لگتا ہے میں پتا ہے میں پھر کہوں گا اچھے سال میں راہول گانگی نے یا آپ کے سا جائیں گے اگر آپ نیڈر ہیں تو جائیے کانگریس میں آپ بھی میں ایک بات بول دوں امیس جی دیکھیں وہ جب نیڈرتا کی بات کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نیڈرتا کی کیا بات کرتے ہیں میری بہنہ یہاں ہیں میں نے کیوں کہا سرکشہ کروں گا ان کے آئی ٹی سیل میں محلاؤں کے ساتھ یونٹ شوشن ہو جاتا ہے اور راہول گاندی جی دوسری طرف دیکھتے ہیں اسی لئے میں نے بولا سرکشہ کرنے کے لیے ہم لوگ ہیں ہم لوگ تو اس میں بھی بھیدباؤں نہیں کریں گے نیڈرھ میندرھ میندرھ ماردھ میندرھ 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 میندر filانے کا محلاؤں ہے میں آہ رہا ہے جیسا کہ راحل جی نے بولا میں راحل جی کی سپائی بھی ہوں میندرھ 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 آپ اب آپ بات پوری کرنا چاہوں گا مجھے 2 مینٹ دنس سیکنڈ دنس سیکنڈ جو ان کا بھی روک کر رہے ہیں سپریہ جی دس سیکنڈ جواب اس بات کا یہ کیا بات ہو گیا کہ میں نے جہاں تک سنا ہے بولی سپریہ جی بولی ایسا ہی پیار محبت سے شروع کرنا چاہیے امیش جی آپ تو مینجنگ ایریٹر ہیں اپکی بھی بریفنگ ہوئی ہوگی ایک سوال پوچھ لو دیدی سے دیدی بہنجی دیدی ایک سوال پوچھ لو آتے دیدی ایک سوال ہے آج پتا چلا ہے پریانکا وادرہ گاندی لغنو میں اور کانگریس میں چلے جاؤ تو یہاں پہ منتری بن جاتے راہول گاندی کو ہٹا کے پتا چلا ہے پریانکا وادرہ گاندی کو بیٹھتیا کیا یہ مان لیا ہے کہ راہول گاندی جی بکمبے اور نتھلے ہیں میرے پاس تو ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کا وقت نہیں ہے میں اسیم بکار کا رکھتا ہوں اسیم بکار کیونکہ نیڈر اور در پہ بات ہو رہی ہے راہول جی کہہ رہے ہیں جتنے نیڈر والے ہیں میری پارٹی میں آ جائے تو آپ بھی کافی نیڈر ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ نیڈر ہیں آپ اپنی بات کو رکھتے ہیں تو آپ بھی نیڈر ہیں تو آپ کو بھی اگر کانگریس پہ جانے کا موقع ملے کر تو چلے جائیے گا اسیم بھائی سر یہ ٹوپک ہی نہیں ہے دیبیٹ کا آپ میں نے کہنا یہ ٹوپک ہی نہیں ہے یہ کانگریس کا راہول جی کا ٹوپک ہے راہول جی کا ویڈیو لیک ہوا یا کچھ بھی ہوا مجھے آپ نے جس لیے بلایا ہے اس پر بحث کیجئے اتر پردیش چناؤں پہ بات کیجئے سر میں کسی کے ذاتی معاملات میں نہ کبھی بولا ہوں نہ میں بولوں گا تینکیو سر لیکن آپ تو نیڈر ہیں اس لیے میں نے آپ سے سوال پوچھا میں بڑھتا ہوں آگے اور آپ کا رکھ کرتا ہوں امیش بھائیہ اتر پردیش کی بات کریے بلکل آپ اتر پردیش کی بات کریں سر 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 سن لیجے سر سن لیجے بول دیجے بول دیجے آپ اپنی بات کو دیکھیں میں نے دیکھیں میں نے سماجوادی پالٹی سے استیفہ دیا تھا 18 فروری سن 2017 کو جب چناؤ ہو رہے تھے سرکار سماجوادی پالٹی کی تھی مقمتری اکلیش جی تھے اور پورے اتر پردیش میں یہ چلا تھا کہ اب کیسے گڑبندن کی سرکار بنے گی میں نے اس وقت استیفہ دیا تھا اور استیفہ دے کر میں نے آل انڈیا مجلسے تحادل مجلسے تحادل مسلمین جناب اسد ویسی صاحب کو جوائن کیا تھا یہ میری نیڈرتا تھی میں ڈرتا نہیں کسی سر پورے پانچ سال پورے جذبے سے و پوری طاقت سے بھارتی انتہ پالٹی اور یوگی جی کا ویروت کر رہا ہوں مضبوطی سے کھڑا ہوں جنتہ کے مدے اٹھا رہا ہوں ہر جہاں آپ جہاں جنتہ کا معاملہ ہوگا مجھے آپ پائیں گے یہ میری نیڈرتا کا ثبوت ہے سر مجھے کسی سے نہ سیٹیفیکٹ چاہیے نہ مجھے زبان سے کہنا ہے جو مجھے جانتے ہیں بچپن سے وہ جانتے ہیں کہ میں کیسا ہوں جو مجھے ٹیلی ویجن سے جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں میں کیسا ہوں سر نہ مجھ پر کوئی آج تک مجھ پر کسی طرح کرپشن کا آپ پر کسی آروپ اور آپ پر کوئی کسی کی کوئی ٹپڑی نہیں ہے تو مجھے لگتا نہیں ہے اتنی کلیریفیکشن آپ کو دینی کیا بشکتا ہے لیکن مدہ آج کرو ہے سر یہ سوال نہیں ہے سر سنیے سر سوال آپ سوال سن لیجے نا مجھے بلایا گیا سر سر مجھے بلایا گیا تھا یوپی چناؤ پر میں نے آپ سے گزارش کی یوپی چناؤ پر اگر ڈیبیٹ ہے تو مجھے بلا لیجے نہیں ہے ڈیبیٹ تو تھینکیو سر تھینکیو سوماج میں کسی کے کسی پر بھی ذاتی ٹپڑی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں اسیم بکار سوال میرا بڑا سیدھا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتر پردیش میں توشتر کرن دھروکرن اس کا پریاس ہو رہا ہے لگاتار آپ سوچئے مولانا اور علیم آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 جنوری ہوتی ہے 15 اگست ہوتی ہے ایک فیشن سا بن گیا ہے کہ آتنکیوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان میں مسلمانوں کو بھساد گیا جاتا ہے یہ ایک فیشن سا بن گیا ہے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آتنک کی کوئی پریبھاشا نہیں ہوتی اور آتنک کی جب پکڑا جاتا ہے تو وہ آتنک کی پکڑا جاتا ہے اس کے اندر دھرام اس کے اندر الیکشن کیسے آ سکتا ہے بیچ سر آپ نے یوگی جی کا انٹرویو لیا تھا اس سے پہلے ایک انٹرویو اور دیکھا میں نے یوگی جی کا اس میں انہوں نے غازی آباد کے ایک سنت کے بارے میں کہا کہ اس پر کچھ حملہ ہونے کی وہ ہو رہی تھی اور مظفر نگر یا وہ جو پولیس تھی میں نے دیکھا آج ویڈیو انہوں نے ویڈیو جاری کیا پولیس نے کہ نہ ہتھیار ملا نہ کوئی سندکت سامان ملا نہ وہ حملہ ور ہیں وہ رستہ بھٹک گئے تھے اور رستہ بھٹک کر بیچارے جا رہے تھے ان کو جانچا گیا پرکھا گیا ان کے پاس کوئیسا سامان نہیں ملا اتر پردیش کے مکمتری جی کو پہلے اپنے ایس پی سے اپنے ڈی جی سے بات کر لینا چیئے تھی کہ کیا واقعی میں کوئی حملہ ہونے جا رہا تھا نہیں ہونے جا رہا تھا میں تو آتنکیوں کی بات کر رہا ہوں میں تو ابھی آتنکیوں کی بات کر رہا ہوں جس طرح یہ جناب بول رہے ہیں سر میں سر میں وہ گریمہ میں پت پر رہیں بل وہ ہمارے سب سے بڑے پریش کے مکمتری ہیں ان کو زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ اس طرح کے بیان جاری کریں بل رامپور میں اگر انکاؤنٹر ہوتا ہے تو اویسی ساپ کو اس پر بھی دھرم نظر آتا ہے 20 سیکنڈ میں اس کا جواب دے دیجئے اور آپ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 19% ہے تو مسلمان سی ایم کیوں نہیں ہو سکتا تو یہ تشتی کرن نہیں ہے تو کیا ہے یہ دھرمک کارڈ نہیں ہے تو کیا ہے دیکھئے مسلم کارڈ نہیں ہے سنیے سر سنیے سر ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں نے آج تک کبھی دیش میں کسی بلاتکاری کے لیے ترنگا یاترہ نہیں نکالی مجھے فقر ہے اس بات کا مجھے گرب ہے اپنی قوم پر کہ ہم نے کبھی بھی کسی بلاتکاری کے لیے نہ ترنگا یاترہ نکالی ہے نہ اس کی آزادی کے لیے ترنگا یاترہ نکالی ہے یہی آپ کے لیے کافی ہے سر ہمیں کسی کو سبوت نہیں دینا ہے کہ ہم کیا ہیں سبوت دینے کی بات نہیں ہے لیکن مولانا آرشد مدنی کیا کہہ رہے ہیں جو علیمہ ہند کے ہیں مفتی مکرم کیا کہہ رہے ہیں ان کے پاس بہت بڑا سنگٹھن ہے نہیں بلکل سنگٹھن ہوگا سنگٹھن کو رکھیں دیش شیوہ میں لگائے اس سنگٹھن کو لیکن یہ کہہ رہا آتنکی پکڑا گیا یہ فیشن ہوگیا ہر شبیس جروری سے پہلے اور پندرہ آگست سے پہلے سرکاریں پکڑتی ہیں کسی کی بھی دیش میں سرکار رہی ہو آتنکی اوپر کاروائی ہوئی ہے چاہے کونگریس کی سرکار رہی ہو چاہے ڈیریند بودی کی سرکار رہی ہو چاہے اٹل جی کی سرکار رہی ہو آتنک کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اس کو دھرم سے کیوں جوڑا جائے ارے سر سر آپ ناراض کیوں میں ناراض نہیں ہو رہا سوال پوچھ رہا ہوں اور دیش ناراض ہوگا اس بات سے جو یہ بیان دیا جا رہا اس پر دیش ناراض ہوگا آپ سنیے سر آپ سنیے سر جی سر آپ سنیے جی ارشد مدری صاحب کا میں ارشد مدری صاحب کے اوگنائزیشن کا پروکتہ نہیں ہوں لیکن پھر بھی آپ نے سوال پوچھا ہے تو سنیے جو ان کی اوگنائزیشن ہے ارشد مدری صاحب کی جمعیت علمائی ہند اس نے آج تک سیکڑوں ایسے لوگوں کے مقدمے رڑے جن پر آتنگوات کاروب تھا اور جو جیل میں تھے اور ان کی ارشد مدری صاحب کی ان سب کو آزاد کرایا ہے بائزت بری کرایا ہے بہت سنام ایسے ہیں تو اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسے لوگوں کو آزاد کرایا ہے جن پر آتنگوات مقدمے تھے گجرات میں بھی کرایا سر انہوں نے کرایا ہے ایسا نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں انہوں نے کیا ہے وہ کر رہے ہیں اور وہ آگے بھی کرتے رہیں گے گورب آٹیا دیکھئے ویروضہ باز دیکھئے آپ پارٹی کے نام میں مسلمین ہیں اور باتیں کر رہے ہیں پانتر پیچتا کیے سمیدان کی رکشہ کیا کریں گے مجھے فقر ہے ارے ہم پوچھتے ہیں آپ سے ایک سوال اتر دیجئے گا مسلمان نام ہونا کیا گد داری کا سبوت ہے نہیں نہیں مسلمان ہونا کیا گد داری کا سبوت ہے بیچ میں مت بولے مسلمان ہونا کیا گد داری کا سبوت ہے نہیں کیوں نہ بولelijk پارٹی کے نام میں مسلمین ہونے اگر آنگ مسلمان سے گد داری کا سعبٹہ ہوتا ہے اگر سنیں گے تو سبت نہیں پائیں گی س chilik ہے سر بجرنڈل کیا ہے اگر مسلمین گد داری کا سبوت ہے تو سنگو پر سکتے اسے وقت اسی نمپросل сделی گئے ہم نے ایک لاکھ پو رکھا ہوا نکل گئی ہوا نکل گئی ہوا نکل گئی تاہر پنچر ہو گیا ان کا پنچر بنا یا جائے چلیے چلیے چھوٹ کریے غلط بات ہے امیر جی یہ غلط بات ہے کوئی ٹکر نہیں ہے ان کے ہماری کوئی ٹکر بھی نہیں ہے اگر ایک ایک نیس نہیں ہے گی ان کی ایک چیٹ چلیے آرے چلیے کس کے سر پہ ہاتھ رکھا یہاں چرچہ کرنے کا وشیر نہیں ہے اگر مولین جی آپ آ جائے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا آپ کے تو گال پہ دھپڑ مارا بھگئے آجے چلیے بیکار کی باتیں کر رہے ہیں جب آپ کو سننے کی شمطہ نہیں ہے تو چلاتے رہیے میں بھی آپ سے بول رہا ہوں اور دنکے کی چھوٹ میں بول رہا ہوں بیٹ میں من بولیے گا اپنے باری میں بولیے گا عزت بھی ملے گی اور اگر غلط طریقے سے بولے گے تو آپ کو جواب دینا آتا ہے ہمارے سر پہ رہا رکھا آشروات دیا آپ کے تو گال پہ دھپڑ پہ دھپڑ کر کھالا چھک کر یہ چلیے میرا نویدن سکار کر یہ دیکھیں آپ نے بھی بولا آپ نے بھی بولا کی ملائم سنگھ نے اگر سر پہ ہاتھ نہ رکھا تو آپ کی وہ حیثیت نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے وہ بھی پہستل تھا اور ایک سکن ایک سکن اسی وکار sap فاہر بہت کیا بہت کیا جو خلال مہد ہے یکی بھولا گوھر بھولا گوھر بھول نے کہا پچھر بنائیں گی کب بھولا گوھر بھول یہ بات کھر بھول آمی جی اپنی بات کو رکھیں آپ کو میں نے بہت کا کتھی بھول میرا نیویتن مانیے میرا نیویتن مانیے میرا نیویتن مانیے اسیم بکار میرا نیویتن مانیے اسیم بکار میری بکار میری بات سنیں انہیں سمجھ میں آئے گا کیا میں کیا کہہ رہا تھا اسمجھ میں پارٹی کے نام میں مسلمین شب دانہ یہ خود سمجھے دان کی جو مول بہونا اس کے وپریت ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہہ رہے تھے فکر ہے فکر ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اسی جی کا بیان ہے یاکوب مہنبین کو فاسی اس لیے دی گئی کیونکہ وہ مسلمان تھا اس پہ فکر ہے یا نہیں ہے اور تیسری بات جو یوگی عدیتنا جی نے بھی کہی تھی اگر یہ اٹھارہ انیس پرتیشت کی راجتی کریں گے ہم تو سو پرتیشت کی راجتی کرتے دل جیتیں گے ہر وقتی کا کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو لیکن وہ 81 پرتیشت جو ہندو ہیں جو عیسائی ہیں جو بہت اور جین ہیں وہ چھپ رہیں گے کیا میں اس لئے کہتا ہوں یہ لوگ آتنگواد میں بھی دھرم ڈھون لیتے اس میں وقتقت کیا ہے آپ مجھے بتائیے بیٹ میں کوت پڑے جب انہیں فقر ہوتا ہے تو میں پوچھنا جاتا ہوں جس کو سروال ٹیالے نے فاسی کی سزا دے دی اس یاکوب مہمین کو کہتے ہیں فاسی اس کے ہوئی کیونکہ وہ مسلمان تھا ہمارے ناگلک مر جائیں آتنگوادی حملے ہو جائیں یہ اپنے تیار جوڑیں گے مسلمانوں سے یہ کونسی بات ہے بتائیے اوکے اسیم اکار اب اپنی بات کو رکھیں 40 سیکنڈ میں پھر عزیز خان کا میں رکھ کروں سماجبادی پارٹی کے نیتہ پر وقت دیکھئے یہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جو مسلمین ہے وہ دیش کے مدب دیش کا غدار ہے مسلمین نامیز ان کو نفرت ہے یہ کہتے ہیں دھارمیت نام نہیں یہ یہ نہیں کہا یہ اسیم اکار نہیں کہا انہوں نے کی مسلمین سے نفرت ہے انہوں نے بولا مسلمانوں پر ناد ہے گرب ہے وہ ہمارے بھائی ہیں اس سے زیادہ سپرش کیا بولے پارٹی کے نام میں مسلمین آتا ہے اس پہ میں نے اپتی کریں سنویے 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 بولیے بولیے سنویے تارت گلت ہے اپنی پارٹی کی بات کریے تین گلت بتا کے اپنے اکالی دل اکالی دل اکالی دل اکالی دل اکالی دل کے پروتہ ہیں اکالی دل کے پروتہ ہیں اور آپ اس کے ساتھ مکار بول لیں تیس سیکنڈ پھر آپ بول لیگا گوڑا باتیا میرا نمیتن سوکار کر لیجئے بولیے سیمکار آپ اپنی بات کو بلکل بولیے مسلمین مسلمین نام سے اگر پالٹی ہے تو نفرت مسلم لیگ ہے تو نفرت مسلم مجلس ہے تو نفرت لیکن اکالی دل کے ساتھ گڑھ بندھن کریں گے شیوہ سینہ کے ساتھ گڑھ بندھن کریں گے تو شیف سینہ تو چھوڑ کے چلے گے شیف سینہ تو عسیم بھائی اب کانگرس کے ساتھ ہے آپ بھی جلے پہ نمک ڈاز رہے ہو سمرتن لیں گے اور دیں گے درگا واہنی کا سمرتن لیں گے اور دیں گے شیف سینہ تو کانگرس کے ساتھ ہے تو دیش کی سبچ بڑی سیکولر بارٹی ہے مقمنتری بنائیں گے ساری نفرت مسلمانوں سے یہی تو ثابت کرنا ہے ایک سیکنڈ اسیم بھائی کو آڈیو کھولیے گوڑھ بھائی شاند بیٹھئے اسیم بھائی اب آپ نزائز کر رہے ہو جلے پہ نمک چڑھ رہے ہو شیف سینہ ان کو چھوڑ کے چل دیجی اب شیف سینہ کانگرس کے ساتھ ہے تو دیش کی سبتے بڑی سیکولر بارٹی ہے سر 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 میں دیکھیں آپ نے میری آواز بند کر دی ایک کام کیجے سر آپ امیش بھائی آپ بتائیے امیش بھائی آپ بتائیے مسلمین نام ہے تو نفرت اکالی دل سے اعلائن کرے گا اوہ سمرتن میں چناؤں بھی لڑیں گے what is اکالی دل کہ دھارمک نہیں ہے بجرنگ دل دھارمک نہیں ہے درگاوائینی دھارمک نہیں ہے درگاوائینی درگاوائینی ہندوائینی بھجرنگ دل وشوندو پریشت پولٹیکل پارٹیز نہیں ہے ایک یہ ہے اکالی دل شرف سے نہ ہے لیکن یہ تین پولٹیکل پارٹیز نہیں ہے میں عزیز کھان آپ کا رکھ کرتا ہوں عزیز کھان مہترپور یہ ہے کہ آپ کو بھی 19% کا کھیل چاہیے آپ کو ایم وائی سمی کارن بھی چاہیے لیکن یہ اوویسی صاحب جو ہے یہ بڑے پیروکار آ گئے ہیں کیا آپ کو اس کا خطرہ لگ رہا ہے اور کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے طریقے سے جیسے آج جگت پرکاش ڈڈڈا نے بھی بولا کہ ایک بھی دنگا نہیں ہوا ہمارے شہسن کے اندر یہ ہماری سب سے بڑی اپلپ دی ہے دیکھیں امیزی آپ بہت بڑے پترکار ہیں دیش کے اور ایک بہت بڑا چینل ہے جس کو اس دیش کے لوگ دیکھتے اور بڑی سنکھیا میں لوگ دیکھتے انہوں نے صرف ہندو اور مسلمان کے علاوہ انہوں نے کوئی ایسی بات سار تک نہیں کی جس سے دیش کا بھلا اور پردیش کا بھلا ہو یہ واقعی میں بہت نندنیے ہیں اس کی جتنی بھی نندہ کی جائے وہ کم ہے ابھی پہلی بات دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب وہ کہہ رہے صاحب اب جو الگرو کا کسی نے ساتھ دیا پھلا آتنگوادی کا کسی نے ساتھ دیا میں کہنا چاہتا ہوں آج بی جے پی اپنے مددوں سے بھاگنا کیوں چاہتی ہے وہ ہندو مسلمان کر کے جو واقعی میں جولنٹ مددہ اس پردیش کی اس ڈیش کی اس سے بھاگنا کیوں چاہتی ہے جب آتنگ کی پکڑا آتنگ کی پکڑا جاتا ہے تو آپ کو یو پی کی پولیس پر اور سرکار پر وشواث کیوں نہیں ہوتا کیوں نہیں آئے گا یہ سوال جب دھنمان ترن کے اوپر پولیسی آتی ہے تو اس کو وہ آپی کی پارٹی کے سانچت دھرم کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں قدرت کے ساتھ ٹکرانا ٹھیک نہیں ہے آج ہم 21 سدی میں لہتے ہیں اور آپ کو لکھ رہا ہے کہ بچے قدرت کی دین ہے دیکھیں امیر جی اس لیے بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ 2019 کا جب چناؤ تھا تو اس طریقے سے امروحہ میں جس طریقے سے کچھ لوگوں کو ثابت کیا گیا کہ آپ نے راپٹیڈ لانچر بنا رہتے اور بعد میں مردو ساویت وری 2019 میں بیسٹ منگال اور کیرلا میں چناؤ ہوتا ہے ایلائیے وہاں چھاپا مارتی ہے لوگوں کو آتنکوادی گھوچت کرتی ہے تھوڑے دن بعد وہ چھنٹے بستے میں چلا جاتا ہے گجرات میں چناؤ کے وقت 124 لوگوں پر کیوں یہ پی اے لگتا ہے اور 19 سال بعد وہ بری ہو جاتے ہیں ساپ کون چنمیدار ہوگا آپ لوگوں کے بھاؤناوں سے کھیل رہے ہیں لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اور یہ جو آتنکی لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں اور یہ جو آتنکی لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں اس پر آپ پہنے چاہتے ہیں گمبیرتا سے سننیے میری بات گمبیرتا ہے جو دون ہو آپ کی بات کو سار میری بات سنیا جی بولیا کہتے ہیں کہ جو لوگ پکڑے گئے وہ دردو سے اس میں بحث اس میں بحث کرنے کہ کوئی فائدہ نہیں سوال یہ ہے کہ اگر کولیس اس پر انفیسٹیگیشن کر رہی ہے اس کی جانچ ہو پوٹ تائے کرے گا پوٹ تائے کرے گا آپ دھرمی کرن کی سیاست کر رہے یا آپ کو سوٹ کر جاتا ہے یا آپ کو سوٹ کرتا ہے گورب ہاتیا جواب عزیز خان صاحب کا دیکھئے عزیز جی بڑے ہی دل میں عزیز ہیں ہمارے لیکن ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آتنگواد تو ان کے لیے کوئی مددہ ہی نہیں ہے پھر میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے کہ سماجوادی پارٹی کے لیے آتنگوادیوں کو پکڑنا کوئی مددہ نہیں ہے ان کا منفیسٹو دیکھئے سماجوادی پارٹی کا عمیز جی اس میں لکھا ہے کہ اگر مسلم نوجوان آتنگواد کے مکمے میں پکڑے جائیں گے تو ناکیول ان کو چھوڑا جائے گا بڑھ موافضہ بھی دیا جائے گا علاباد ہائی کورٹ نے کرارا تھپڑ مارا روک لگا دی سروت ڈیالے نے مہر لگا دی دوسری بات آپ یہ بتائیے کہ یہ وہ سماجوادی پارٹی ہے جو مزفرن اگر دنگے بھی ان کی ناک کے نیچے ہوئے کچھ نہیں کری صفائی موتصر میں رتک روشن کا ڈانس دیکھ رہے تھے اور جو آروپی مولانا تھے اس کو چارٹر پلین بھیجا کے لیے جی نے آؤ آروپی ہو تو کیا ہوا مسلمان ہو اس کو مکھے منتری کا جو آواز ہے کالی داسمار سال پہ وہاں بلایا اور اس کے بعد مقام میں واپس کرنے کی بات کری ہم گھر سے آج کہہ سکتے ہیں اور ڈنکے کی چھوٹ پہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار بائیس میں پناہ بھارکیہ جنتہ پارٹی کی سرکار آئے گی یوگی جی مکھے منتری بنیں گے اور ساڑھے چار سال میں ایک دنگا نہیں ہونے دیا دنگائی ڈرے ہوئے ہیں کام پرے ہیں یوگی جی کا عزیز کھان عزیز کھان اگلی یہ ان کو انٹرکٹ نہیں کیا بھر سپریہ شریعت دیکھیں سر دیکھیں 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 آنکھ میں دھول کیسے جھوکتے ہیں دو جولائی اٹھارہ کو سپریم کورٹ نے یوپی سرکار کو فٹکار لگائی اور یہ کہا کہ جس طریقے سے فری انکاؤنٹر ہو رہا یہ واقعی میں یہ جتنی اس کی نندا کی جائے وہ کم ہے دوسری بات آپ دیکھیں ان کے اجیس زمین چلا گیا اجیس کھان آپ کو ویڈیو چلا گیا یہ یقین ہے کہ صلzon سکنہیں یو آپ کوئی صلیقہ ہوتی ہے مرحس nem PSYCom میونے زیادہ ماہوENCE اور اکنے سازے جنگرینہ کی صرف اپنے یو ان سف یوگی آدیتناتھ اور بھاجپا کی حیثیت جو ہے وہ 2022 میں جنتا دکھائے گی سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہتی ہوں 2022 سے پہلے انہوں نے اپنی حیثیت خود دکھا دی جب کھلے آم عورتوں کا چناؤں میں چیرہرن ہوتا ہے پرستاوک کا چیرہرن ہوتا ہے سمبھاوت پرتیاشی کی ساڑی کھیچ کر اس کو پیٹی کوٹ بلاوز میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور یوگی آدیتناتھ کے مو سے ایک شب نہیں پھوٹتا ہے اور پردان منتری موڈی آ کر پنارس میں کہتے ہیں مہیلائے بڑی سرکشت ہے اتر پردیش میں ہاتھ رجھ بھول گے کلدیب سنگھ سنگھ بھول گے چنمیانانگ بھول گے یہ ہے ان کی حیثیت یہ میں آپ کو پہلے بتانا چاہتی کچھ اور باتیں کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ کی پارٹی تو اتر پردیش کے اندر رو رہی ہے کہ اویسی آگئے ہیں اویسی آگئے ہیں اویسی آگئے ہیں آپ نے پوچھ لیا میں بتاؤں جی ہم کیا کر رہے ہیں اتر پردیش میں اتر پردیش میں بکیاں ادھر کر رکھی ہوئی ہے ہم نے یوگی آدھر تلات کی اور پتا ہے کیوں 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 کی ایک دوسری طرح کا دھرووی کرن ہو رہا ہے دھرووی کرن ہو رہا ہے بے روزگاری کا گریبی کا کرونا سے موتو کا کرونا پہ کلین چٹ دے کر گئے ہیں موڈی جی گنگا میں تیرتی ہوئی لاشیں نہیں دکھ رہی تھی تیرسٹھ لاکھ کےول تیرسٹھ لاکھ لوگوں کو اتر پردیش میں ڈبل ڈوز لگی ہے آدھی آبادی کے مہاراشت میں پچھاسی لاکھ کو لگی اور گجرات ایک تیہائی آبادی میں چھاچھٹ لاکھ کو لگی ہے انہی کہ شاست پردیش ہے وہ کلین چٹ دے کر گئے کیونکہ وہ چناؤ جیوی ہیں ان کو صرف چناؤ نظر آتا ہے اتر پردیش میں بے روزگاروں کی کیا دکھتے ہیں میں ایک سوال پھول لوں بہنجی جی ڈوز لگا دوں گا پراپٹی زبت کرلوں گا چودہ ڈوز لگا دوں گا چودہ ڈوکٹر نے ایک ساتھ ریزائن کیا تھا انہوں میں ٹھیک ہے ابھی آپ تھوڑی دے پہلے تو کہہ رہی تھی کی یوگی جی اور پردان منتری میں سر پھٹا ہوا لہا تھا اب آپ کہنیے کی پردان منتری تعریف کر کے چلے گئے ہیں کلین چنٹ دے کے چلے گئے یہ کیسے ہیں وہ اندھے ہو گیا چناؤ میں چناؤ تو ابھی آئے موسیقی ایک سیکن میں آپ نے آپ کو چھپ کر رہا جائے گا میں تو سچ بول رہی ہوں نا دیکھیں کس کی حیثیت کیا ہے پہلے اسی پہ چرچہ کر لیتے ہیں یوگی آدھتنا جی چھے بار سانسط کا چنان جیتے ہیں راہل گاندھی تو امیٹھی سے ہار گئے جو ان کی پریوارک سیٹ تھی کیوں ہار گئے یہ بتائیں دوسری بات ہماری تو تین سو پار سیٹیں آئیں تھی دوبارہ ہم سرکار بنائیں گے جلا پنچائت کے چناب میں پجتر میں سڑ سڑ چیٹیں ہماری آئیں ان کی تو شون نے آئیں یوگی آدھتنا جی نے شون نے کی بات کری تھی انڈا تو میں کہوں گا کانگریس پارٹی پھر سے لائے گی انڈا اور جنتا کا پڑے گا زور دار ڈنڈا ان کو اور شون نے اور انڈے کی بات ہوئی تو آپ دیکھئے یہ ہے کیا اتر پردیش کے جلا پنچائت میں شون نے پچھے منگاز میں شون نے دلی کے دو ویدان سو بات چناب میں شون نے اور اس کے بعد آکے یہاں باتیں کرتے ہیں محلہ سرکشہ کی بات کرتے ہیں شرم نہیں آتی آپ کو آپ کا چہرہ کون ہے اتر پردیش میں جو پریانکا وادرا گاندی 18-19 مہینے سے کبھی رائے بریلی امیٹھی نہیں گئی سونیا گاندی جی 18 مہینے سے ہی رائے بریلی نہیں گئی کوویڈ کے سمیں میں راہول گاندی کبھی اتر پردیش نہیں جاتے اور راجستان میں میں آپ کو بتا دوں ابھی تیسے پہلے گھٹا آئی سامنے نبالک کے ساتھ دوراچار ہوا ہم نے سنا اشو گہلوت کہتے ہیں کہ ان کا تو لب افیر چل رہا تھا اس کے دوراچار نہیں ہے پاچ اگار 997 دوراچار کے ماملے ہوئے راجستان آپ کو آڈیو کھلا ہوا ہے آپ پانک پہ ہی موٹ چکے ہیں اب میرا آڈیو کھلا ہوا ہے ہماری بہن جی میرا آڈیو کیوں نیچے کیا گیا ہے ایک مہینے تک چرچہ میں نہیں آئی ہے اب اپنی بات کے لگتے ہیں سپریہ جی سپریہ جی سپریہ جی ہو سکتی ہیں سماج باتی پارٹی کا چہرہ کون ہے اکھلیش جی ہم سب کو پتا ہے بی ایس پی کا چہرہ مایاوٹی آپ کا چہرہ کون ہے اتر پردیش کے اندر اسٹ ساپ تو بنیں گے نہیں ہیدر آباد سے آ کر دیکھیں آپ کا چہرہ کون ہے آپ سے سماج باتی پارٹی سوال پوچھے گی کہ آپ اس لئے سماج باتی پارٹی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کٹ ہوا ہے آپ صرف ووٹ کٹتے ہیں آ رہے ہیں دیکھئے 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 یہ سوال کا جواب جناب ویسی صاحب سے ہی آپ لیں تو دادا بہتر ہے حقیقت ہے کہ اگر ہم چناؤ لڑنے آ رہے ہیں تو ایسے تو نہیں آ رہے ہیں اگر ہم جنتہ کے اس پہ خرے اترتے ہیں اور جنتہ ہم کو بہمت دے کر یا ہم کو اتنے سیٹ دے کر اس قابل بناتی ہے کہ ہماری مدد سے یا ہمارے ساتھ آگے ساتھ آگے ساتھ آگے ساتھ آگے ساتھ آگے ساتھ آگے پر کانگریس آپ کو ووٹ کٹوا مانتی ہے سپا آپ کو ووٹ کٹوا مانتی ہے دیکھئے میں نے آپ کو ایک جواب بڑا دوردست دیا تھا کہ اس وقت اگر کانگریس سے پوچھئے تو وہ کہتے ہیں سپا والے بہوجن والے اگر کٹوا بہوجن سے پوچھئے وہ سماجوادی کانگریس کو کہتے ہیں ووٹ کٹوا سماجوادی سے پوچھئے کانگریس و بہوجن کو بی جے پی کا ایجنٹ کہتے ہیں یہ سب آپ اس میں سر ایک دوسرے اوک کہہ رہے ہیں نہ کہہ رہے ہوں تو میں آپ کو ویڈیو دے دوں مجھے مجھے بریک کے لئے رکھنا پڑے گا مجھے بریک کے لئے رکھنا پڑے گا آپ آر پار دیکھتے رہیے میں بریک کے لئے رکھ رہا ہوں اس سمیں موکھے منتری پردان منتری یا فیداش پتی کسی سمودائے کے نہیں ہوتے پورے دیش کے ہوتے ہیں اس لئے لوگ تنتر کو مضبوط کرنے کے لئے یہ سب سے اہم پد ہے اس کو دھرم کے ساتھ جوڑنا کسی جاتی کے ساتھ جوڑنا نائنصافی ہے تیسری ویف خطرناک ہے اپنا اور اپنے پریبار کا دھیان رکھئے میرا ہاتھ جوڑ کرنے ہوئے دینے نمسکار